اسلام علیکم guys welcome back to my channel another new vlog اور آج کا vlog کرتے ہیں جی شروع اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھائی اچوال live جو ہوگی village کی وہ آپ کو دکھانے والے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں جو ہے نا village میں یعنی کہ جو وہ خید میں آہوں جو ہماری city ہے وہ ہے بھائی گوجرا اور اس میں جو ہے وہ شہر کم ہے لیکن اس کے جو ہے نا وہ دہاد بہت زیادہ لگتے ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ آپ کو پاک village vlog میں آپ کو اچوال جو life ہوگی یعنی کہ village کی جو life ہوگی دیسی life اور کھیتوں والی life کہلے یا پھر جو ہے وہ گاؤں والی life کہلے تو وہ آپ کو دکھانے والے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں جو ہے نا کھیت میں آہوں اور ہر طرف آپ کو جو ہے نا بھائی ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے اور ہر طرف آپ کو جو ہے نا کبھی کبھی یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی اوپر کووے بھی جا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اور آپ کا پتہ ہے کہ بھائی صاحب خیت میں جو ہے نا وہ کبھی اس طرح کے جو inmates چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ وہ اس طرح کی باجرا ٹائپ جو ہے نا وہ جس کو بولتے ہیں چری یہ خیت میں دیکھنے کو ملتی ہے اور کبھی جوvenes وہ آپ کو برسن دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو پیچھے دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی سردیاں آنے والی ہیں آپ کو پتہ ہیں تو سردیوں میں ہمیں یہ چیزیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے کہ گرمیوں میں کنک بیجی ہوتی ہے کنک بہت سارے لوگوں نے بیجی دی ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو وہ ویلیج میں آئے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں بھائی صاحب یہ جو ایچوال لائف ہوتی ہے اور یہ ہے جی ایچوال لائف ویلیج کی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر طرف آپ کو جانا بھائی صاحب ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ پالک ٹائپ یعنی ساگ وغیرہ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے اور اس کو بولتے ہیں بھائی برسن یا لوسن کچھ بھی بول دیتے ہیں اور یہ اکثر اوقات ہمارے جو جانور ہوتے ہیں نا جب یہ سردیاں ہوں گی تب جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو میری ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ بھائی صاحب یہاں پر کھال ہے نا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک کھالے میں یہاں پر جانا ہو وہ یہ ابھی پانی لگایا جا رہا ہے یہ ہماری فصل ہوج Breakfast نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح بند بنا یہاں پانی لگایا جاتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب بنگلے باٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف بھی جانا یہ قوابی بیٹھا ہوا ہے بھائی صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہوں ویلیج لائف میں بھایا اس طرح ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہ کراسنگ ہے اس طرح ہمارے جو کراسنگ ہوتی ہے لیکن اس کو بند کر دیا ہے اس کو بند کر دیا ہے جنب جس کھیت کو ضرورت نہیں نہ ہوتی اس کھیت کو جنب وہ لوگ بند کر دیتے ہیں اس طرح جنب وہ لوگ ابھی شام کا ٹائم ہے اور یہاں پر جنب آپ کو دکھانے والے ہیں کہ شام کی جو ویلیج لائف ایکٹیویٹی ہوگی وہ کیا ہوگی تو چینل کو سبکرائب لازمی کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا اچھا کونٹینٹ جو ہے نا اس چینل پہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کچھ دوست جا رہے ہیں بھائی صاحب اپنے جانوروں کے لیے چارہ لے کے جا رہے ہیں پتھے وغیرہ جو ہے نا انہوں نے لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سر پہ اٹھایا ہوئے بھائی صاحب انہوں نے تو اس طرح جانوروں یہ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یہ اپنے چارہ جانور لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کو چرا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے جو کہ یہ جانور لے کے آئے ہوئے اور اس طرح جانوروں یہ یہاں پہ بھی آپ کو کتنے سارے دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس طرح یہ لوگ جو نا وہ اپنی شام کو جو نا وہ اپنی جانور لے ایتے ہیں گھتوں میں اور یہاں پر اگر ان کو چرا دیتے ہیں تو وہ یہاں سے کھا گے چلے جاتی ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ جو نا وہ اپنے جانوروں کے لیے خود لےنے آتے ہیں تو یہاں پر جو نا وہ یہ sair то یہاں پہ چاہتے ہیں بائے سا 많은 외ہ neighbors Planning شر رہے وہ کچھ سکر کے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں بائے صاحب آپ کو experience کرواتے ہیں دکھاتے ہیں تو بیڈی کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے بنا رہے ہیں حلو چاچائی کیا حال ہے یہ اس طرح کاشت کرتے ہیں ابھی کچھ بیچ رہے ہیں یہ لوگ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیچھے انہوں نے پہلے کچھ کیا ہوگا یہاں پھر سپائی کی ہو گیا ابھی یہ اس طرح لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھی یہ وہ آہستہ آہستہ جنب یہ کنک بیج رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ کافی زیادہ کنک بیج دی گئی ہے یہ والی اور یہاں پہ بھی حلو گیرہ چلا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد یہ اسی طرح کر دیں گے جس طرح یہ فلیٹ کر رہے ہیں اس طرح یہ چاچا دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح یہ فلیٹ کر دیں گے اور ابھی اس طرح یہ فلیٹ کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں جانور پیچھے آگئے ہیں بھائی چو جانا وہ جو اس میں پھینکے گے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابھی انہوں نے آئی تنک پھینکا ہے یا نہیں پھینکا وہ اس طرح کر رہے گے لیکن یہ پہلے انہوں نے اس طرح کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس طرح کر دیں گے فلیٹ اور بھائی صاحب پھر اس کے بعد پانی ہو گیرہ لگائیں گے اور سب کچھ ہو جانا وہ کیا کر دیں گے چیک کر سکتے ہو بھائی جتنا بھائی محنت کا ٹھیک ہے کچھ پکڑا ہوئے ہاتھ میں اس کی وجہ سے یہ نیچے ہی نہیں گرے گا جتنے مرضی جمپ لگ جائے گا بھائی صاحب کتنا پرسکون محول ہے یار ادھر تو ریکس لگتے ہو بھائی خیتوں کے اپنے ہی مزے ہیں بھائی اور اس طرح جو فلیٹ کر کے یہ گندم ہے تو یہ گندم جو نکل آئے گی تو اس طرح جو نا ادھر والا جو خیت ہے یہ بھی بیج دیا ہے اور اس کے بعد اس میں جو دھانا وغیرہ ہے وہ بھی جو نا وہ انہوں نے کرا دیا ہے جو بھی چیز کرنی ہوتی ہے تو بھائی صاحب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو دھاڑ آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کو دھاڑ بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بھائی صاحب آپ کو جو نا وہ جو گرمیوں میں ہم جو وہ کاشت یعنی کہ جو نا وہ کرتے ہیں نا لوگ یعنی کہ جو گندم کا آٹ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد تھریشر چلتا ہے وہ تھریشر میں سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے نا وہ یہ والی چیز ہے یعنی کہ جو نا ہوا جس سے جس طرف ہوا چاہ رہی ہوتی ہے اس طرح یہ بنا دیتے ہیں تو یہ اس طرح جو نا وہ یہ یہ وہ والی چیز ہے یعنی کہ جو اس کے اندر وہ ہے یعنی کہ جو ٹوڑی ہے جو جنوروں کا بھوسہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ہے یہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح یہ بنا دیتے ہیں اور اس کو جب وہ یہ تقریب نہیں نا یہ ساری سردیاں جو نا وہ یہی چیز استعمال کرنی ہے اور یہ اگلے سال یعنی جب یہ ابھی گندم دوبارہ بیج رہے ہیں جب یہ کاڑیں گے تب یہ ختم ہوگی تو اس طرح جو نا اس کو سیو کر لیتے ہیں اور دین جو نا پھر ایک سال پورا اس کو چلاتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو لوگ جس طرح جو گندم بیجتے ہیں یا پھر حل کرنے کے بعد اس کے بعد جو نا وہ بیج جو پھینکتے ہیں وہ کس طرح پھینکتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر بھائی یہ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی جو نا اجاز بھائی جو کے مہارے مطلب کہ گاؤں کی ہیں ادھر کی ہیں تو یہ جو نا آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے ابھی جو نا وہ یہ ادھر چھٹا وغیرہ یعنی جو گندو وغیرہ بیجی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر بھائی یہ چائے وغیرہ پی رہے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے اور یہ انہوں نے جانوروں کے لیے چار آئے بھائی صاحب یہ لے کے جائیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اجاز بھائی کیا آلہ ٹھیک ہو ٹھیک ہو آج کھانک بھیجی ہے آج کھانک بھیجی ہے چلو ماشا اللہ یہ مطلب کڑے مہینے دے کھانک بھیجی جاندی ہے اس مہینے دے بیچی نومبر آج نومبر دے اینڈ دک تسی بھیجی ساکت دیو اچھا ٹھیک ہو گیا اس تو باد پچھے تو یندی ہے ٹھیک چارکڑ جاندیا ماشا اللہ اچھی فسلین واسدے کتے ویچے بجائی کرو صحیح آجی اس تو باد آج نیا چارہ ماشا اللہ ہون تسی کی سوی اچھا ہے کدھوں دے تسی آئے سویر دیا ہے آجی صبح دے آئے ہیں آسی آئے کامکار دیں آج روٹی بھیجی ہے آج روٹی بھیجی ہے ماشا اللہ ہون تسی آتے کھا پچھا بڑی باجرا کٹی آوا اچھا آسو باد کنگ دا چھٹا ماری آوا ماشا اللہ ہون اسی آئے ہیں اینو واقی سو اگا مارکے اسی چڑ جانا چھٹا بگر ہے تھوڑا بودا کوئی ہون چھٹا ہے مارکے سانو مارکے دکھاؤ جی یہ بھی کدھا ماری دا چلو ٹھیک ہے چھٹا 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 ہے چھٹا بھی پینے دا دکھاؤ لیکن سانو وہ چھٹا مارکے بھی دکھاؤ وہ چھٹا مارکے دا جناب آ دیکھو یہ سترہاں کاریدہ باد ٹھیک ہے آب بورے ویچھ کنگ پاک ہے ٹھیک ہے جگندم نے کھای دی ہے یہ یکی دی اپی میکس کی تھی ہے اچھا دیکھاؤ ہاں دیکھو ہاؤ نسی پیڑی چھٹا گئے ہیں ٹھیک ہے ہاں روٹ آیو کرے پھر ہے ہاں جی زمین جگر ہے چھٹا چھٹا لگ رہے ہیں چھٹا لگ رہے ہیں صحیح چھٹا لگ رہی ہے آئے سترہی اٹھائی آئی واہ ڈی کیا ہے شیم انیدی فسل ہی شیم انیبال اگر اگر اینکانگ گرے ناں ہو ناں تو اپنا مطلب اچھی مستیار ماشا اللہ اچھا ماشا اللہ کیا بات ہے آدھا مطلب قرنگ اگر اگر اپنی ناں گرے ناں بلکہ تانوگی پیلی تو دیکھنے پاچھ بھیج دے ہوئے گی سنو واہ یار کیا بات ہے مطلب کہ کافی میند دا کام ہے آ چارہ سی نمال آیا ہے اچھا ہو جیڑا ماشا اللہ کافی میند دا کام ہے مطلب وہ سامنے جو ڈیرہ ہے اس کے ادھر تک میری زمین ہے ساری اچھا یہ ساری آپ کی زمین ہے ماشا اللہ ماشا اللہ جی کیا بات ہے پھر لگ دا ہے اید کی تاڑکوئی کنک لما گے زبردست بس کھانا پینا کچھ نہیں ہی چیز دیکھنا ہے ہی چیز دیکھنا ہے ماشا اللہ کھیتانا محول دکھا دیئے اپنی امام نے کس طرح کنک بیجی جندی ایس طرح زمین دا چھٹا ایک ہور ایدہ طریقہ کارا کنک نو کے رن دا اچھا اچھا کوئی مشین بغیرہ اچھا کوئی مشین بغیرہ لیکن اپنی مزا اپنی چاسہ کیا ایباد ہے تھنڈی تھنڈی زمین بھی لگ رہی ہے دیکھو مطلب کہ سبھو ٹھے ہم دے ہیں سبھو سوہ چھے وی ساڑھے چھے وی اٹھے آگے ماشا اللہ پیارا نظارہ سکا سردی بھی لگ دی سی آئے 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 کیا بہت ہے کیا بہت ہے اگلے پندرہ بی دن جڑیا مزید بہت اچھے ہونگے مطلب کہ لوگ اپنے پندرہ بھی دن ہے جڑے کنک بیجن گئے زبردست ہو گیا ماشا اللہ محول دکھاواں گے گاؤں دا کیس طرح لوگ ایکٹیویٹی کر دیا کیس طرح اپنے جانور آواز سے پتھے بہترے لے کے اندے جاندے سارا کچھ انشاءاللہ تا نو ویڈیو دویج دکھایا جائے گا تے ولوگ چینل کو سبکرائب کر لیں لائک و شیئر سبکرائب آزمی کرنے ملتے نیک ویڈیو میں اللہ حافظ